موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کی خصوصی ٹرسمیشن اور میں ہوں آپ کا بیزبان ڈاکٹر سجاد بخاری بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات اور ایک نئے مور پر آج ہم کھڑے ہیں اور بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات جس میں نئی اب جدت آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگست دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو پاکستان اور امریکہ کے دربیان تعلقات میں تاتل کا یہ شکار رہا یا اس میں ایک دیڈ لاک برقرار رہا ایک کنٹیویٹی ہم نے دیکھی جس کی وجہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنودی ایشیا کی نئی پالیسی کو اناؤنس کرنا اور اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے سخت موقع لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سر مہری اور یہ برف اب پگلنے جا رہی ہے اور وزیراعظم پاکستان کا جو دورہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آپ نے یہ دو دن میں یا آپ نے 24 آورز میں جو ڈیولپمنٹس دیکھی اس میں خاص طور پر واشنگٹن کیپٹل بن ایرینہ میں جو خطاب ہوا اور یہ ملک کی تاریخ کا یعنی پاکستان میں اگر ہم بات کریں جتنے بھی ہمارے وفود ہوں وزیراعظم ہوں یا ہمارے صدور ہوں یہ سب سے کامیاب جلسہ کیا گیا اوورسیز کی ایک بہت بڑی تعداد بہت بڑا کراوڈ بڑا جوش و خروش دیکھنے میں آیا اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے سرمایہ کاری کی بیرونی سرمایہ کاروں کی اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو ہمیشہ سے کنٹریبوٹ کرتے رہے ہیں اور دیفینٹلی پاکستان تیری کے انصاف جو ہے اس وقت اوورسیز کی جماعت بھی کہلاتی ہے جو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے پرائن منسٹر عمران خان اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اپنے سپہ سالار کی جنہوں نے مختلف ملاقاتیں کرنی ہیں پینٹا گون عالی عسکری قیادت سے ملاقات ہیں اور اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے پرائن منسٹر عمران خان اور ہمارے سپہ سالار جنرل کمر جعوید باجوہ کی بڑے اہم امور پر بات ہونے جائے گی خاص طور پر جو پیس پروسس چل رہا ہے اغوانستان میں اور اس خطے کی خوشحالی اور اس خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں کا ذکر ہوگا اور کچھ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری میز لیے جائیں گے اور پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ اس بات کا ادراک کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ پاکستان کی اس خطے میں کیا امپورٹنس ہے اس کے علاوہ وزیدعظم نے سرمایہ کاری کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور جیو سٹریٹیجک جو امپورٹنس ہے پاکستان کی اس کو سمجھنے کا کہا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت پوٹنشل موجود ہے سرمایہ کاری کے لیے اپورچنیٹیز موجود ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اوہرال اس پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے اور اس دورے کے مختلف نکات ہیں جس پر ہم بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں ہم آپ سے اسلام بات سٹوڈیو میں موجود ہیں دکٹر رفت حسین صاحب بین الرقامی امور کے ماہر ہیں دوکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ضمیر اکم صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سابق سخیر ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا دکٹر مسارت امین ہماری صاحب موجود ہیں آپ بھی آئی آر ایکسپرٹ ہیں بین الرقامی امور کی ماہر آپ کو بہت شکریہ تشریف آوری کا دوکٹر صاحب گفترو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں نائنٹین ففتیز کے بعد یعنی ہمیشہ مختلف ہمارے صدور اور وزراء آزم وہ دورہ کر چکے ہیں امریکہ کا اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال سے تو بہت زیادہ صدوری کے شکار ہیں پاک امریکہ تعلقات آپ نے دیکھا ریکس چیلرسن یہاں پر آئے پھر مائک پینس آئے مختلف کسن کے ان کے بیانات پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کا دورہ میار کیا سمجھتے ہیں کہ اگین وہ جو ایک تپیکل ٹریڈیشنل جو پولٹکس کی جاتی ہے ریجنل اور خاص طور پر انٹرنیشنلی کہ جی ڈو مور اور امریکہ سے ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس دفعہ کوئی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے کوئی آپ ڈو مور ہوگا یا نہیں ہوگا شکریہ بہت بہت ڈاک سجاد صاحب میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے دینامکس پر ڈیفرنٹ ہیں یا کم از کم بدلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ میں یہ بتاؤں کہ امریکہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان سے ایک honorable exit کرے وہ کب کریں گے وہ بات کی بات ہے لیکن یہ بات اپتہ ہو چکی ہے اور پریزنٹ ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے سپٹیمبر 2019 کی ڈیڈ لائن بھی دیتی ہے اس وقت تک پچھاتے ہیں بیفور ہی لانچز ہیز سکے راؤنڈ آف کیمپین تو اس کے حوالے سے وہ ان کے لیے بڑا imperative ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کاؤس آف کانٹفرک افغانستان میں امریکہ کے لیے اتنی زیادہ unbearable ہوتے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے وہ امریکہ کی اس پوزشن میں نہیں ہے کہ وہ he should be able to stay in afghans for a long period of time یہ تو ساتھ ساتھ میرے خواہ میں پاکستان کے رویہ پاکستان کے حوالے سے بھی امریکہ کے ایٹیچیٹ کے لیے بڑی تبدیلی بادر تبدیلی آپ کو نظر آتے ہیں کہ پہلے تو وہ کوشش یہ کر رہے تھے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ ان کی نیشنل سکیورٹی سٹیٹیجی کو دیکھ رہے ہیں افغان سٹیٹیجی کو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے سے انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ total exclude کیا ہوا تھا اب پچھلی خاص طور پر جب سے دوہا پیس پروسس کے seven round of talks ہوئے ہیں امریکہ کو یہ دراب ہوا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر پاکستان کی facilitation کے بغیر وہ کسی قسم کی بھی progress یا افغانستان کے جو امن mission ہے اس کو آگے بھی آنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں اور وہ امن mission کی کامیابی قسمات سے تعلق ہے کہ امریکہ کی forces کب اور کس وقت وہاں سے بیٹھاؤ کریں گی تو یہ تو ایجنڈا بڑھا کری ہے اس وقت پہ تینک کی بات ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی سر ضرورت ہے اور پاکستان بھی یہ سمجھتا رہا ہے کہ اس کا جو موقف راہ ہے خواہ وہ terrorism کے بارے سے ہو خواہ افغانستان کی جو امن کی کوشش اس میں پاکستان کا قیدار ہو اس کو رقیمائز کرنے میں امریکہ کی طرف سے ایک ہچ کی چارٹ پیدار کیا اب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ ہمیشہ سے اپنا ملبہ اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈانسا رہا کبھی حکانی نیٹورک کی صورت میں کبھی نان سٹیٹ ایکٹرز کا بہانہ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کچھ روش میں تبدیلی آئی اور جو ویڈرال کیا آپ نے بات کی اس کی بھی تھوڑی سی وزار کیجئے گا کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کچھ پولٹیکل ایبزرورز بھی یہی کہتے ہیں آئی آر ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ فیلحال زمینی حقائق ایسے نہیں ہیں کہ فوری طور پر کوئی ویڈرال کے چانسز ہیں لیکن پاکستان کی ضرورت ہو دیکھیں وہ ہا وہ امریکہ رہتا ہے یا امریکہ افغانستان کو چھوڑنے کے دیے کسی ویک ٹائم فریم کے اندر بات کرنے کی کرتا ہے دونوں صورتوں میں ہر دو صورتوں میں پاکستان کی اپنی جیوگرہ پہ ایسیت کا اور دیکھیں پاکستان کے دو بڑے صوبے خاص طور پلوچستان اور خیبر پختونخوا ان کی شرحدیں افغانستان سے ملی ہوئی ہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اگر پاکستان میں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کی سب سے ضرورت ہے لیکن امریکہ کو نکلنے کے لیے افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک راستہ چاہیے ایک سیلٹیشن کا رول چاہیے تو میرے خیال میں وہ دینامیک ڈیفرنٹ ہے اور وہ میرے خیال میں جب پرامیر سے میاں خان اور ڈرنالڈ ٹرم کے زمان آج ملاقات متوقع ہے لیٹر اندہ دے وہ ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے کوشش ہوگی کہ پاکستان سے اس ایک اشریعہ دلوائے کہ وہ امریکہ کی مدد کے یہ تیار ہیں اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ لٹک یا وہ خیال روی جو نہیں ہم کرتے رہے ہیں دیکھیں اس کے حوالے سے خاص طور پر ابھی آپ دیکھیں ڈینامک کتنا ڈیفرنٹ ہے اس وقت حکانی کی نیٹ ورک کی بات نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان کے پر الزام کا جو بوجھ امریکہ نے ڈالا ہوا تھا وہ انہوں نے حلقہ کیا بلکہ بہت کونگا بند کیا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپورٹن کنٹری اور اس کا جو رول افغانستان کے حوالے سے بڑا اہم ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی میں آپ کی طرف آوں گا ضمیر اکرم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ کہ پاکستان کا تو بڑا واضح اس چانس ہے موقف ہے اخوانستان کے حوالے سے پیس پروسس کے حوالے سے اور ریجنل اسٹیبلیٹی کے حوالے سے امریکہ کی ابھی تک واضح پالیسی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا چاہتا ہے وہ اخوانستان میں وہ ویڈرال چاہتا ہے وہ اپنے مزید پنجھے گاڑنا چاہتا ہے اگلا اسٹیپ کیا ہے ایران کے ساتھ آپ نے اٹنشن دیکھی کتنے اٹنشن آگے بڑی کرنے کیا جا رہا ہے کوئی واضح پالیسی سمجھ آ رہی ہے میرے خیال میں امریکہ کے اندر ہی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے وہ خود اس چیز کے شکار ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے وہ کلیرلی افغانستان سے اپنی افاظ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور ان کے جو سپیشل انوائیں ظلم خلیل صاحب انہوں نے تو کہہ بھی دیا کہ سبتمبر کی پہلی تاریخ تک ہم یہ اگریمنٹ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے افغان طالبان کے ساتھ لیکن جو امریکن سٹیپ سیچورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پینٹکون ہے ان لوگوں میں اب تک کچھ ہچکچاٹ ہے کہ افغانستان کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ٹرررزم پھر آ جائے گا یا پھر ان کی کوئی اور بڑی گیم ہے کہ ہم افغانستان سے ایران کو انفرنس کر سکتے چین کو پاکستان کو انفرنس کر سکتے ہیں تو ہم چھوڑنا نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ساتھ ٹرمپ کی ری الیکشن آ رہی ہے اور انہوں نے اپنا الیکشن کا پرامس تھا کہ ہم باہر غیر مالکی جو ہماری انولمنٹ ہیں اس میں سے ہم نکلیں گے اور اس کے پر امریکن ووٹر نے سپورٹ بھی کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ تو صاف ان کا موقع صاف ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی سرپریز ہوگا ہم نے کوئی سرپریز ملنے والا یا اگوان گورنٹ یہ سمجھے یا اگوانستان کے رہنے والے وہ تو میرے خیال ہے کہ ٹرمپ کے طرف سے تو کافی واضح ہے اور ان کے جو سپیشل انوائے ہیں وہ جیسے سات راؤنڈز انہوں نے ابھی کر چکے ہیں افغان طالبان کے ساتھ قابل میں جو حکومت ہے اس میں باقی جو ممالک ہیں پاکستان ہے چین ہے روس ہے ان سب کے ساتھ مذاہرات کر چکے ہیں اور ہماری سب کی مدد کے ساتھ ہم سب ایک چیز پر متفق ہیں کہ فوجوں کو وہاں سے نکل چاہیے افغانستان میں ایک ایٹرا افغان ڈائلوگ کے تحت اہ 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 امن واپس اس کو لانا چاہیے تو ان معاہدے میں کچھ ایسی چیز مل جائے جو ہم اپنی فوجیں رکھ 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 یہ دیکھنے کی ضرورت ہے طالبان کا اس پر کیا موقف ہوگا مجھے یہ لگتا ہے طالبان کہیں کہ جی آپ پہلے تو یہاں سے نکلیں پھر ہم دیکھیں گے اور انہوں نے کہا بھی تو ان کی مدد کرنے کے لئے آئے اور اس میں اگر امریکہ ان کے ساتھ مل کے دائش آئیسیس کے خلاف کوئی مہم چلائے تو میرا خیال ہے وہ مان سکتے ہیں مان بھی سکتے ہیں یہ اس وقت کیا وہ کریں گے تو میرا یہ اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر ہماری بدلہ فورسز یہ موجود رہے تو یہ دیڈ لاغ ختم ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہ ہم کہیں کہ ہماری فورسز وہاں پہ رہے تو آپ کو یاد ہوگی یہ بڑی ایک ہماری عسکری اور سیاسی کے عادت کے درمیان موجود ہے ملاقات بھی ہو رہی کیا یہ بھاور پر رہنے کی کوشش کی جائے گی کیا تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ ویڈرال ڈیج دیں کہ آپ بتا دیں کہ ہم نے اس دن یہ ویڈرال کرنی ہے تو دیفنیٹلی تیس پروسس آگے بڑھ سکتا ہے جی بہت شکریہ پہلے تو طالبان کے حوالے سے بڑا موقع سلسلنگ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی فوجیں یہاں سے نکال لے پہلے سب سے پہلے یہ ہی پوائنٹ جو اپنا اجندہ دیا کہ کیا چاہتے ہیں اور اسے پیچھے نہیں ہٹ رہے انہوں نے کہا ہمیں ہماری کپیسٹی بیلڈی کیا جائے جس پر کہ ہم اپنے افغانستان کو یا جیسے بھی اس کو سٹرونگ کریں پہلے انٹرنلی یہ پہلے وہ والا نہ ہو جیسے رشیا کے ساتھ ان کا ہوا اور سارا کچھ میسے چھوڑ دے بیسکلی باقیات ساری اسی ہی ہیں جو چھوڑ کے چھوڑ چھوڑ چاہتے ہیں ہماری کپیسٹی چائنا کا خود ہی وہ بلکل نہیں چاہتے کہ چائنا کو بلکل فری ہین دے دوسرا یہ کہ جیسے 18 19 سال یہ جان لیکن چائنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ ہمیشہ پر موجود لیکن آپ امریکن تو جاتے ہیں نا کہ وہ 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 فری ہین دے دوسرا دیکھیں انڈیا کے حوالے سے پچھلے سولہ سترہ سالوں میں کتنا بینیفٹ لیا وہ اپنی انویسمنٹ بھی کرتا رہا پاکستان کے لئے جو کہ قابل قبول یہ چیز اتنی نہیں تھی لیکن امریکہ نے فری ہین دیا جب اس چیز کی باری امریکہ نے کہ اپنی فوج بیج تو انہوں نے ساف انکار کر دیا یعنی کہ امریکہ کو وہاں سپورٹ نہیں تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی ویزی پہلے والا سارا سسٹم تھا جیسے ایکسٹریم تھا امن تو تب ہی آئے گا جب آپ موڈریشن میں آئیں گے امن اسی وقت آئے گا جب آپ ایکول اپورچونٹیز دیں گے اپنے خواتین کو بھی اور ایڈیوٹیشن کی طرف جائیں گے ہیلتھ فیسلیٹیز ہوں یہ ساری تو افغانستان اکیلا تو اس میں نہیں کر سکتا امریکہ نے یہ میس کریئٹ کیا امریکہ کو اسے ساپ بھی کرنا ہو تبھی کیسے کرنا ہوگا فینینشل سپورٹ کی ضرورت ہوگی لیکن امریکہ دیکھیں امریکہ بہت سارے ملکوں کو فینینشل سپورٹ دے رہا لیکن یہاں پہ یہاں پہ انہیں بھی دے رہا دیکھیں امریکہ امریکہ نے یونیورسٹیز بنائی ہیں یہاں پہ ہسپٹلز بنائے ہیں بہت ساری ایسے چیز لیکن وہ جہاں سے ایسے نہیں جائے گا ساری فوجیں نکال کے لے جاؤ بلکل میرا نہیں خیال کہ اس پہ جو پریزیڈنٹ ٹرم وہ کچھ چیز سرہ سے دوسرا جائے پاکستان کے حوالے سے اب بات کریں ابھی پاکستان بھی ایسے نہیں جائے گا سارا کنٹرول بلکل ضالبان کے ہاتھ میں آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے ہمیں شواہد ملیں کہ آئیسس بھی ایسے بھی ایکسٹیمیزم بلکل ابھی ختم نہیں ہوا تو یہ چیزیں پاکستان خود اب سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے تو جب تک وہ تھوڑا سا ایک چیک رہے گا ان پہ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا اسے کسی بھی وہ تو آپ یہ جب ڈائیلاؤگ کریں گے وہ پتا چلے گے میں سب آپ کی طرف ہوں گا لیا جاتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اگوان پیس پروسس تو ہوگا سیکنڈ پریوٹی کیا ہو سکتی ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا اور کیا آج بھی ہم امریکہ کو اپنے سٹریٹیجک پارٹنرز سمجھتے ہیں یا چائنہ کو یہ دیکھیں میں پہلے سوال کی پہلے نکتے کی طرف آتا ہوں کہ کیا امریکہ اور پاکستان کے انٹرسٹ اگر ہیں تو صرف افغانستان کے حوالے سے برکتن نہیں کیونکہ امریکہ کے بارے میں یہ آپ بات یاد رکھیں کہ وہ سیونٹی یئرز کی پاکستان کے ساتھ اب باوجود اتار چڑھاؤ کے ہماری ایک پالیسی رہی ہے جس کے در امریکہ کے ساتھ ہم کوپریٹ کرتے رہیں اس کوپریشن کا کتنا نقصان ہوا وہ ایک علیہ در ریبیٹ ہے لیکن اس حقیقت کو کوئی معنی سے انکار نہیں کر سکتا کہ آج پاکستان کی جو اسکری صحیحیت ہے اس کو بڑھانے میں اس کو انہانس کرنے میں امریکہ کا ایک بہت بڑا رول ہے بلکہ کچھ لوگ تب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جب افغانستان میں اس کی انوالمنٹ دی تو ہی ٹرنڈ امریکہ ٹرنڈ او بلائنڈ آئی جو پاکستان نیکو ویپن تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جب وہ اس سے سر پہ نظر کیا تو پھر ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے اپنی نیکو ویپن کیویٹی کو بھی ڈیولپ کر دیا لیکن اس کی باوجود میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ ایس ایس تھرڈ لادس پاکستان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ ایس 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 کیا رہا ہے اس میں ایڈگویشن ہے اس میں ہیلڧ سیکٹر ہے اس میں ایک طرف تو ارس ایس 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 ایسily آپ کا ٹرےڈ ہوتا ہے ڈیفنیٹلی یہ دینل اقوامی امور کا ایکActیریا بھی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے لیکن یہاں پر کچھ ایک secرا آرڈنری مید لینے پر امریکہ کیونکہ ہم اس کی کوالیشن پارٹنر پر رہے ہیں ہم فرنٹ لائن پر ان کے لئے لڑکے رہے ہیں خود تو ہمیں بیس سے تیس ارب ڈالر کا تانہ دینے والے ایک سو دیس ارب ڈالر کا جو ہمیں خمیازہ اور نقصان تھا کیا اس کا آپ سمجھتے ہیں اس پر بات ہونے جاری یہ کوالیشن سپورٹ فنڈی ہے جو حالی پر بات ہوگی وہ اس وقت اس وقت اعمالی دیمیج ہے پاکستان کے ایک آنمی کو اگر ٹاکھر بات مان بھی لی جائے اس ارسی کے ازرانوں نے پاکستان کے امداد بھی دی ہے تو میرے خال میں اس حوالے سے یہ جو بیلنس سیڈ جب آپ مریکہ کی ایڈ کی بات ہوتی ہے تو اس بیلنس سیڈ کو نہیں بھولنا چاہئے اور یہ نقصان اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اسی ہزار لوگوں کی قربانیاں دی ہیں اور اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے تو میرے خال میں جب امریکہ اس کسیڈ کی کوس بیلنس سیڈ کی طرف جائے گا تو میرے خال میں پاکستان کو یہ سارے حقائق کا امریکہ کے سامنے رکھنے چاہئے اور وہ پھر امریکہ کو کنیس کرنے چاہئے کہ آپ نے کوالیشن سپورٹ کاٹ کے آپ نے پاکستان کے 300 ملین دالر کی امداد روک کے آپ نے اپنے ایک الائی کا نقصان پہنچا ہے ایک پہلی بات اور دوسری بات میرے خال میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کے رائیں کھولنے کے لیے بہت ایک ایک امپورٹن پروگرام تھا میرے خال میں شاید وہ پرسٹر امریکمنٹ کے دران زمیر صاحب مجھے کریں گے آئی میٹ کا ایک پروگرام تھا انٹرینشنل ملٹری ایڈیوکیشن ٹریننگ کے بعد سے وہ بھی اب امریکہ نے کتے ہی طرف بند کر دیا اس میں نقصان کس کا ہے یعنی امریکہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی شعبے میں جو تعاون ہو رہا تھا وہ پسید اب تو یہ ساری باتیں اب اس کو ریوائیڈ کیسے کیا جائے میرے خال کے اندر اکم از کم مجھے بھی سمجھا تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک سٹریجیک ڈالاپ کا ایک کانسپٹ وہ بڑا اچھا تھا دیکھیں پیچھے دو سال سے اس کی ایک میٹنگ میں اس میں کوڈینیشن لاز تو امریکہ کو ہو رہا تھا دیکھو رہا ہے اگر ہمارا آپس میں کوڈینیشن نہیں ہوگا ہمانگی نہیں ہوگا اور اس کی اور ان تمام جو وجہات ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی بجا سب سے بڑی بجا ہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ترسٹ ایفیزیٹ ہے یعنی ان کے درمیان اعتماد سازی کی سخت ضرورت ہے اور یہ ویزیٹ جو ہے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ پرمیسر امران خان اور اینڈ ٹرمپ پاکستان کی جو دفاعی اور اکرامک مشکلات ہیں یہ ضروریات ہیں اس کو سیریسٹی لیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تریڈبل پارٹنرشیپ کی بنیاد بن سکتی ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آوں گا امیر اکرام صاحب جس طرح انہوں نے بتایا کہ دفاعی طور پر اگر ہم بات کریں ہم اسٹریٹیجک پارٹنر کا انہوں نے حوالہ بھی دے دیا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے یہ آگے کیسے پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہندوستان ٹائمز نے شیدروں ہم سب نے دیکھا کہ اپنی ہی گورنمنٹ سے سوالات انہوں نے کیے پوچھا کہ جی آپ کہاں کھڑیں آپ کہاں شائن کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس پیس پروسس میں لیڈنگ پوزیشن پہ لیڈ کر رہا ہے پاکستان انڈیم سیکٹر کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس پیس پروسس میں کہیں اس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش انفلنس کرنے کی کوشش ہم بھی لابنگ کر رہے ہیں جب پرائیم نسٹر صاحب وزٹ پہ جارتے ہیں اس سے پہلے لیے ہم نے اس کی تیاری کر لی تھی تو لیڈنس صاحب آئے تھے یہاں پہ اس کے بارے میں بھی بڑی باتچیت ہوتی ہے موثر ثابت ہوئے ہیں کچھ ہماری جو لابنگ بغیر ہے اور کیا انڈیم سیکٹر کو نظر انداز کرنا ٹھیک ہوگا دو تین پہلو ہیں اس چیز کی ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ جو بھی اپنی پالسی انہوں نے ایکسپریس کی تھی ایک سال پہلے جب پاکستان پر ازام لگایا گیا تھا کہ آپ تیرے ریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں سر آپ کی گفتو کو یہی سے کنٹینیو کریں کہ ایک بریکنگ نیوز بریکنگ کی جانب بڑھتے ہیں تھوڑی دیر میں واپس حاضر ہوں گے ناظرین آپ کو یہ جلتے ہیں بشاور جہاں بر وزرعالا خیبر پخصونقہ بحمد خان پریس کانسلز کر رہے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس دن ان لوگوں کی مو پر تماشا ہے کہ جو انٹی مرجر تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرجر نہیں ہوگا تو الحمدللہ بیس تاریخ کو مرجر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے واضح کیا تھے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان واضحوں پر منعوان عمل کریں گے یہ میرا ان سے وعدہ ہے قبائلی علاقہ جات کے لوگوں سے کہ جو واضح پرائیم میلسل صاحب نے ان کے ساتھ کیا تھے جو صوبائی حکومت نے کیا ہے یا اوہ سٹیک ہولڈرز بھی کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے اور ان کو صوبے کے برابر اس کو ان کو لانے کہ انشاءاللہ پر پوشی کریں گے اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں جس طرح آپ لوگوں نے کوریچ کیا جس طرح آپ لوگوں نے اس سیلیکشن کو اٹھایا انٹرنیشنلی بھی ہے اور نیشن ستہ پر بھی ہے اور صوبائی ستہ پر بھی تو میں آپ لوگ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا اور ہم میں سب پاجستانیوں کو اور آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ جو اتاس ہمیں دیا گیا تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہے لیکن دیکھئے جو دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اب بھی سب سے زیادہ سیٹھیں پاکستان تیریکنی صاف نہیں تھی جو لیڈنگ پاڈی ہے وہ پاکستان تیریکنی صاف تھی اور ہے جس طرح دو آزار اٹھارہ میں ہم نے الیکشن لڑا اس سے زیادہ ہمیں اوٹ ملے ہمارے حق میں زیادہ لوگوں نے اوٹ پاکست کے پاکستان تیریکن صاف کی کینڈیڈٹس کو پانچ سیٹے ہم جیت کے آئے ہیں اور تقریباً پانچ میں ہمارے کینڈیڈٹس رنر اضاف ہیں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ چیز ہے ایک ہی الیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ہمارے کینڈیڈیڈٹس آزاد پڑیتے انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گئی تو جناللہ صاحب یہ بتائے گا کہ اس پر خیبر نے تینوں خلقوں پر جو سہینے اصلاف کے اپنی دوارے کو تیزے نام کرتا ہے کیا کہ ہم نے دیکھے کہ وہاں پر جس طرح 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 سہی نے امارے کیوں لیکن وہ اور دیکھے پر رہا ہے لیکن وہ اور نمبر پر رہا جو ہمارے کی تیزے ہیں کہ آیا جس میں فالیمانی ہو جائے ہیں جس کے حوالے سے جس کے سیتے ہیں وہ آپ بالتالی سے کیونکہ جیسے ہیں وہ بھی بنا سکے ہیں اور اس طرح ناراض کیا آپ کو بلتے ہیں آٹکرائی گیا جائے ہیں یہ سبائی بطران کے ساتھ آگروں سے وہ مطار اناس نہ کر سکے آپ کو پہلے میں فالیمانی پر ترے کیے جاتے ہیں کہ فالیمانی میں سکتے ہیں جو دیتار کیی ہی اس کو دیتر ہیں دیکھیں جی ایک تو اس سارے صورتی حال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں جو آپ لوگوں نے سوالات کیے اور جس طرح خیبر میں انہوں نے کوٹ کیا اور جن لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا ہے تو یہ پارٹی کے بڑے بیٹھ کے اس پر فیصلہ دیں گے ان کے خلاف کا ہوئی ضرور ہوگی اور ہونی چاہیے تاکہ ایندہ مستقبل میں ایسے کام یہ لوگ نہ کرے پارٹی کو انہیں اپسان نہ پہنچائے اور باگ یہ خیبر میں جو ایک سو ساتھ پہ جیت کے آیا ہے وہ بھی پاکستان تیرے کی انصاف کا ہے شفیق اپریدی اس کے علاوہ جو ایک سو اچھے پہ رنر آپ ہے خانشید اپریدی وہ بھی پاکستان تیرے کی انصاف کا ہے اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس میں بھی پارٹی ڈیسیبرل کی خلاف فرجی کی ہے اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کروائی ہوگی اس طرح جی آپ محمود خان سیس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا ایک کہنا تھا کہ قبالی اصلاب انتخابات تاریخی دن تھا ان تمام قوتوں کو جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ انجمام نہیں ہوگا یہ تیبتے کے پی ٹی ٹی تازہ تارین وزید نیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے ساتھ رہیے گا محمود خان محمود خان میڈیا کے نمائندوں سے بات چیز کر رہے تھے ہم نے آپ کو سنائی آپ تک پہنچایا سر بات کر رہے تھے ہم لوگ آپ اپنی گفتگو کو بھی کنٹینیو کیجئے گا ایک چیز جو اس میں جو سب سے زیادہ آدھی ہم آف تی ریکارڈ بھی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو سخت موقع فرائے بڑا ہارڈ لائن جو رہی ہے امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے اس پہ بات کرنا جو ہے کتنا ضروری ہے کہ ہم آپ کے پارٹنرز رہے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ آپ نے ہمارا بند کر دیا اس کے باوجود بھی آج آج بھی آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ گشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف فرنٹ لائن پر رہے ہیں اور آپ ہم سے توقعات بھی پھر آپ رکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہمیں کہنا اور ہر سطح پہ اور ہر موقع پہ یہ ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ امریکہ کی حکومت اور امریکہ کے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں جہاں تک آپ کا جو سوال تھا اس میں میں دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جیوگرافیا کی جو حقیقت ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا آپ اپنے دوست بنائیں نہ بنائیں لیکن جیوگرافی جو آپ کا نیبر ہے جو آپ کا ہمسائے ہے اس کو آپ نہیں بدل سکتے افغانستان کے ہم ہمسائے ہیں افغانستان کے مسئلے کو حال کرنے کے لئے صرف پاکستان کے پاس یہ چابی ہے یا کنجی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ افغانستان میں امن آپ نہیں لاسکتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ ابھی یہ ابھی جا کے پتا لگا ہے نا جب وہ گیا وہاں پہ اس وقت انہوں نے امریکہ نے سوچا کے انہوں نے کنجی گھما دی دیکھیں وہ تو شروع میں تو یہی سمجھ کے آئے تھے لیکن پھر جب انہوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے پاکستان کو ایک communion whipping boy بنا کے کہا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم طالبان کو ہرا نہیں سکے ہیں اور ملیٹرل ہی ہم نہیں جیت چکے تو اس کی وجہ سے پاکستان پہ سارا اگزام ڈالا گیا ہے اسی وجہ سے یہ جو coalition support fund جو ہمارے پیچھیں ہیں جو ہم نے خرج کی ہیں ہمیں واپس نہیں دیئے گئے تو یہ تو زیادتی ہوتی رہی ہے اب جو ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ہمیں اپنی فوجیں نکالنی ہیں اور اس کو حاصل کرنے کیلئے پاکستان کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بھی ہم سے بات کریں یہ ہمارے لئے ایک موقع ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو مفادات ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بدل گئی ہے یہ اس دنیا میں عالمی سطح پر امریکہ اور چین کے درمیان کشمکش ہے اور اس کشمکش میں امریکہ ہندوستان کو استعمال کر رہا ہے اور ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے چین کی مخالفت کرے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل یا سوپر پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ گلوبل لیول پر جو چینج آیا ہے جو تفتیلی آئی ہے اس کو اب بھی ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں جہاں آپ نے پوچھا ہے کہ سٹرٹیجک پارٹنر ہمارا کون ہے ہمیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارا سٹرٹیجک پارٹنر چائنا ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی ناوپنی حفاظ کے سوال ضرور نہیں ہے فیکٹ ہے فیکٹ ہے تو اب امریکہ کے ساتھ ہم ضرور تعاون کریں کیونکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے ہم نے یہ بات کر دی کہ اغغانستان نے ہمارے فائدے کے لیے اور جہاں تک ہو سکے میں اپنے طور پر نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ سے کسی بھی کسب کی انداد لینی چاہیے نہ مانگنی چاہیے ہاں لیکن یہ کہہ دیا تھا ہمارے فرم نیسٹر نے اور اپنے نیسٹر نے بھی کسر اٹھا کی تو یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نہ آئیمیٹ مانگ رہے ہیں یہ ملیٹری سپورٹ پروگرم ہے اور کسی کسی ان کی ایسی چھوٹی بڑی چیزیں جو ہم مان رہے ہیں ان سے ہاں یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں انویسٹر کے ساتھ ہمیں انویسمنٹ پرموٹ کرنا چاہیے ہمیں ٹریڈ پرموٹ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سٹیٹیجک لونگ ترم انٹسٹر کہاں ملتے ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے دائش کے خلاف جو ہے آگے جا کے کاؤنٹر ٹیررزم میں یہ ایک ایریا ہے جہاں پر ہماری کوپریشن ہو سکتی اور ہونی بھی چاہیے اور اس میں طالبان یا افغانستان کا بھی رول ہوگا اور دوسرے جو مبالک ہیں اس خطے میں وہ بھی یہی چاہتے ہیں تو ایک وہ سٹیٹیجک ایریا ہے دوسرے سٹیٹیجک ایریا ہے کہ امریکہ کے سپورٹ کے ساتھ ہندوستان نے جو ہیں نیوکلئر مزائل ابھی جنہوں نے یہ ایمٹی سیٹلائٹ ویپن ٹیسٹ کیا یہ سارا امریکہ کی مدد سے ہو رہا ہے اس میں بھی امریکہ کا انٹریسٹ ہونا چاہیے کہ جیس خطے میں سٹیٹیجک سٹیبیلٹی ہو چیک ہے کیونکہ ہم اپنی سٹیٹیلٹی کو تو نہیں نظر انداز کریں گے اور جو انداز کریں گے سٹیٹیجک سٹیپیلٹی ہو پولیٹیکل ہو یا ایکنومک سٹیبیلٹی ہو امریکہ کا مفاد امریکہ کا مفادات تو چلتی ہے نا جب آپ کہتے ہیں کہ سٹیٹیجک تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں امریکہ کے مفادات میں یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ دو ایٹمی ممالک جو ہیں اندرستان اور پاکستان ان کے درمیان کوئی پھلواما یا بالاکوٹ بیسا انسیڈنٹ پھر ہو جائے اور ہم نے اس وقت دکھا دیا امریکہ کو بھی امریکہ کے پہلے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اندرستان اگر پھلواما کے بعد بالاکوٹ پر اٹیک کرے گا پاکستان چھوٹ ٹٹر آئے گا وہ ایسے نہیں ہوا اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان اس قسم کی اگر اندرستان ارکت کرے گا تو ہم اس کا مو توڑ جواب سہیے اچھا اس کے وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جی اس قسم کی مسئلے اور نہ بڑھیں اس وجہ سے ہمیں امریکہ کو یہ بھی کہنا چاہیے اور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیر میں جو اندرستان زیادتی کر رہا ہے اگر وہ زیادتی اس طرح سے کرتے رہے گا تو ان قسم کے حالات اور پھر سے آ سکتے ہیں تو آپ کے بھی مفاد میں آیا کہ وار ان ٹائم متاثر ہو رہے ہیں اس سے یہ بھی ان کو بتانے اور سمجھانے اچھا ہم سارت میں آپ کی طرف آوں گا یہ بتائے گا کہ یہ جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پر ہم نے کیا چیز کیا کتنے ہم کامیاب ہوئے یہ خواہشات پر نہیں چلتا یہ فیکٹ پر چلتا ہے زمینی حقائق پر چلتا ہے اس پر ہم نے بات بھی کر لی کہ کیا فیکٹ ہے ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہم آج کہاں کھڑیں پولٹیکل فرنٹ پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں پرائیم ملسل صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے ایک آئیڈیالوجی ہے ان کی وہ گئے وہاں پہ واشنگٹن کیپٹل بن ایزمین میں انہوں نے خیطات کیا بہت بڑا کراؤڈ تھا ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا انہوں نے کراؤڈ نہیں دیکھا اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا یہ کوئی پولٹیکل اچیز کرنا چاہ رہے ہیں پرائیم ملسل صاحب یا ایک مسجھ دینا چاہ رہے ہیں اور سیس کو انہوں نے کیا مسجھ دیا اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا خاص طور پر جو انہوں نے اتنے بڑے کراؤڈ سے خیطات کیا کیونکہ اپوزیشن کا تو اپنا ایک بیانیہ ہے وہ اسے کسی اور طرح سے لے رہی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بڑی ایمپورٹن چیز ہے پہلا تو بات یہ ہے کہ جب پرائیم ملسل صاحب الیکشن کا اپنی کامپین کر رہے تھا تو اس میں ان کا سلوگن یہی تھا کہ اوورسیز کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں کہ پاکستان بیسکلی ڈالرز بیجتے ہی ہوں جس کی وجہ سے پاکستان اوورسیز کی جماعت بھی کھا جاتا ہے بلکل وہ اس پہ بات کرتے ہیں اب یہ کہ وہاں پہ ظاہر انہوں نے انویسٹرز سے بھی ملاقات کی وہاں وہ لوگ بھی آئے بہت سارے لوگ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اس لیے کہ ایک انڈین پرائیمس سے جاتے ہیں ان کے لیے وہ سپیشل اس طرح کا استماعہ کرتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں کہ وہ پیسے بیجیں اور ان کی ایکانوی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انہوں نے کہہ دیا ووٹوں کا بھی کہا کہ آپ کو ہم کوشش کریں کہ اوورسیز جو ان کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے گا اب وہ تو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور پہلی دیا ووٹ کا حق ووٹ کا حق وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو مزید اس کی بہتری کریں کہ وہ آپ ڈال سکتے ہیں next time انویسٹرز کے حوالے جائے ہیں پیسے تو وہ پہلے بھی بیشتے رہے ہیں اب انہوں نے آگے کنٹری میں جب انویسٹ کرنا ہے تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں حالات کیسے ہیں یہ کوئی اتنا آسان نہیں ان کے لیے کس طرح کہہ دینا ان کے لیے بھی بہتر کرتی ہے اور ان کے لیے فسلیٹیز دیں کہہ دینا یا پولیسی بنا دینا لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ جو ان کی شکایت ہیں پاکستانی کی بیسکلی وہ یہی ہیں وہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان جو ایک دائسپورہ ہے پوری دنیا میں یہ بہت بڑا ایک جسے پرائمیسٹر نے بھی کہا ایک بہت بڑی قوت ہے یہ اگر انویسٹ کریں پاکستان کی ایکانومی میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے لیکن آپ یہاں بھی چونے کے لیے فسلیٹیز دادہ کریں دیکھ اس طرح سے اور دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز اسی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ بات کر رہے تھے انڈیا کی بات کر رہے تھے واشنگٹن میں دو لابیز بڑی پاور فول ہیں آپ کو پتا ہوگا انڈیا لابی اور اسرائیل لابی آپ یہ دیکھیں پچھلے دو سال سے انڈیا کی طرف جو آپ دیکھیں کہ ایک پیٹیسیزم بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا واشنگٹن پوسٹ میں دیکھا ہوگا نیو یورک تائم میں پہلے ایسا پوسیبل نہیں ہوتا تھا کہ وہ کرٹیسیز کرتے تھے انڈیاں کو یہ پچھلے دو سال سے ایسا ہو رہا ہے اب اس سیچویشن کو بھی آپ کیپٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے بھی وہاں پہ اتنے لوگ ہیں آپ یہ جیسے وہ بہت بڑے جو ٹائکون ہیں بزنس ٹائکون ہیں یا دیموکرٹک پارٹی سے پاکیسان جو انور ساہ بینجن سے پرائیم نسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہی چیز ہوتی جب آپ چینج کرتے ہیں سیٹویشن کو یہی چیز ہوتی جو نیشن کے ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہاں سے آپ ڈیویلپ کرتے ہیں بیسیکلی فاؤنڈیشن آپ نے یہی سے رکھنی ہوتی ہے اب دو سال سے ہو جو ایک تھوڑا سا آپ کے لیے سپیس کریئٹ ہوئے آپ وہاں پر اپنی یہ اپنا ایک پاؤں رکھ سکتے ہیں آپ ایک لوبی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کام کی ضرورت ہوتی ہے یہ لیے کہ آپ جو بس ایک آپ نے کہہ دیا اور اس کو مکمل آپ اس کا فولو اپ رکھیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں بیسیکلی جو امریکہ میں ہیں ان کا جو ویو پوائنٹ ہے پاکستان کی طرف بہت زیادہ نیگیٹیوی جیس ہے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے جو انہوں نے خود ڈیویلپ کیا ہے اور سارا بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو ایک لیکن ایک پوزیسیو ایمیج کے لیے بھی اس ڈیسپورہ نے بڑا کنٹریبویٹ کیا لیکن یہ دیکھیں نا اب تو چلو انہوں نے تو کیا لیکن آپ دیکھیں کہ جنرلی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سٹیبلیٹی کی طرف ہم نے وار اگینس تیر ہم نے کتنی قربانیاں دی اس کا ہم پہلے بات کر رہے تھے ایک نالیج نہیں کیا اس کو بھی ایک نالیج انہیں کرنا چاہیے پاکستان شروع لیکن ہم نے اپنے مفاد میں کیا دیکھیں ہم نے ہر سٹیٹ اپنے مفاد میں کرتی کوئی سٹیٹ ایسی نہیں ہے کوئی سٹیٹ ایسی نہیں ہے جو کہ کوئی ایک نالیج نہ کریں یا کریں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی مسئل نہیں لیکن یہ اس کو ایک نالیج اب تک نہیں کر رہے ہمارے اتنے جو لوگ ہیں ہمیں ایک اس طرح سے سیٹسفیکشن ہو ہم سے ڈو مور کی جب آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور ہمیں ایسے کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی اکنالیج کریں کہ ہمارا لاؤس کتنا زیادہ ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اب جب یہ تعلقات دونوں سٹیٹس کے درے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ اچھے تھے پھر یہ ہو گیا ڈیڈ لوگ آ گئی اب اس کا ایک فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان نے دوسری نیشنز کی طرف دیکھنا شروع پاکستان نے اور طرف دیکھنا شروع کیا چائنہ کے ساتھ تو شروع سے ہی ہمارا اور اس کو ہم نے سٹینسن کیا رشیہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں سینٹرلیشن سٹیٹس کی طرف چلنا شروع ہو گئے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پاکستان نے اس چیز کو بھی ریالائز کیا ہے کہ نیبرنگ کے ساتھ بھی ہم جو سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ایران کی طرف دیکھیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بہتر ایک انڈیا کے ساتھ اتنے بیس تعلقات نہیں ہو سکتے لیکن بیلنس ان کو کیا جا سکتا ہے یہ چیز بھی آپ امریکہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے کہ کشمیر میں جو ہیومنرائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس کو انٹرنیشن میں میڈیا پاکستانیات نہیں سمجھتی ہیں ہماری توقعات جو تھی وقائق کے بھرقس ہی رہتی ہیں ہمیشہ اور کچھ زیادہ ہی ہم توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ ہو جائے گا بھارت کے ساتھ نیگوسیشن ہوگی خواہش رکھنا اور زمینی حقایت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے خواہش رکھنا یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ہم کل کو سپر پاور بن سکتے ہیں تو ایسے تو نہیں بنا جا سکتا ہے اس کے لئے بڑے آپ کو کام کرنے بڑتے ہیں تو بیسیکلی جو ہم باتیں ہم پاکستانی ایسا پاکستانی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانی دی ہم نے وہ کیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب لیڈرز آپس میں ملتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں کیا وہ ہمارا یہ موقف جو ہے ہماری نیشن کا پورے جو ہماری لوگ ہیں ان کا موقف وہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمیں تو پتا چلتا رہتا کہ امریکنز کی یہ سوچ ہے امریکنز کا جو نیگیٹیو سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اور ہمارا ایز ای نیشن ہمارے پرائیم میرز سے ہمارا پیغام کس طرح لیٹ ہاؤس کی ملاقات کے بعد ہی اس کا تائیون کریں گے ہم اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ چا اپ ڈیٹ سوئیے میں دور صاحب آپ کی طرف سر سارا یہ اس پر وزن نہ دالیں کہ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں سارے مسئلہ ہو جائیں گے یہ نہیں ہوگا نہیں پاکستان میسیج تو کنے کرے گا بتائے گا میسیج کنے کرنا جو ضروری چیز سمجھنے کی یہ میٹنگ یہ ایک پروسیس کی پہلی کڑی ہے اگر ہم یہ ایک پروسیس شروع کر دیں وہ بہت بڑی ایک اپنے طرف سے اچیومنٹ ہوگی صحیح میں دار سب آپ کی طرف آؤں گا کیسے پولیٹیکل بھی آپ کے انیلیسے جو ہوتا ہے وہ ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کیا کہتے ہیں بس خاموش رہتے ہیں لیکن پولیٹیکل آپ بڑا اچھا بولتے ہیں سوالے سے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے پرائیم نسٹر صاحب کا جو کل کا جلسہ آم سے جو خطاب تھا جو واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے دیکھا اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ کنسنسز کے ساتھ ممالک ترقی کرتے ہیں ملک ترقی کرتے ہیں آپ کی ایکانومی میں بہتری آتی ہے آپ کی معیشت میں اس پہکام آتا ہے آپ کو اس تمام سٹیبلیٹیز کے لیے جو ہے آپ کو کولیٹیکل سٹیبلیٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کل اگین پرائیم نسٹر صاحب نے ایک طرح تیکٹیسز منی لانڈرنگ بے نامی اکاؤنٹس اور پیسہ واپس لانے کی باتیں یہ سب کچھ کیا جس کو اپوزیشن اب دوسرے انگل میں لے جا رہی ہے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھ رہی کیا اس کا ایمپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں وہاں کی بات نہیں کروں گا اوورسیز کی یہاں کیا ایمپیکٹ ہوگا اس کا دیکھیں وہ دونوں چیزیں ریلیٹیڈ ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بینقامی ریپرکرشنز ہیں اور بینقامی طور پر جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لوکل اور مقامی حالات کے پر اثر انداز ہوتا ہے تو the two are not separate they are interrelated میں کل کی یہ میرے ازادی ہے میرے دوسرے لوگ اس سے اختلاع بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو کل انہوں نے پابلک میٹنگ کیا ہے وہاں پہ اور جتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں نمبر کی گیم ہے یعنی ٹونٹی تھاؤنڈ نے اس کی ایک اس ارینہ کی کپیسٹی تھی لیکن وہ جاں باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے انٹو ایک جام پیکٹ وہ جاں وہ کامرہ ٹرک نہیں تھا it was for real پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اس پبلک میٹنگ کو انہوں نے استعمال کیا to send a message to the اور سیز کمیونٹی جس کی یہ بات کر رہی تھی یعنی ایوینٹ واشنگٹن کے اندر ہو رہا ہے لیکن اس کی ریوبریشنز ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کی جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر وہ پوری دنیا اس کو دیکھتے تھی اسے message کیا تھا message یہ تھا کہ یہ جو لوگ opposition عمران خان کو dealage اعتماعیز کرنے کی کوشش میں مصروف تھے وہ کوشش یا وہ ٹوٹی ناکام ہو گئے دوسری بات انہوں نے شامل ملک قریشی کو as a firm minister استعمال کیا to send a message across to the to the Trump administration also کہ ہم کسی جو کہتے آپ سے assistance نہیں مانگنے ہیں ہم آپ سے انداد مانگنے نہیں آئے ہیں ہم آپ سے برابری کے سطح کے اوپر کیونکہ دیکھیں super power اور ہمارا جو relationship جو تھا unfortunately historically it was one of a patron and client ہم اس کے حوالے سے patron client کے حوالے سے بات کرنے نہیں ہم اپنے حق کی بات کرنے کی آئے ہیں اپنے انٹس کی بات کرنے کے لئے آئے ہیں and you have to take ourselves seriously تو یہ multiple messages ہیں جو کل اس public gathering کو انہوں نے استعمال کیا to send out to the American administration to the American media to the local community and to the larger overseas تو وہ ہم جو اکثر ہی کہتے ہیں کہ وہ امنا خان صاحب نے خود اپنی تقریر کے در بھی کہ میرا خیال تھا کہ میں آؤں گا اور سو دو سو لوگ سے ملاقات کر کے چلا جاؤ گا لیکن اتنا بڑا ارینہ اتنا بڑا لوگوں کا حجوم اور ان کا انتھوزیزم جو ہے تک میرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اٹیمٹ ہو رہی ہے کہ ان کو کنٹرویشی بنا دیا جائے اتیاز وزید کو کنٹرویشی بنا دیا جائے کسی گیاب کنے کوشی کنے پیٹی ایجنڈا ہے اوڈ اوڈ پاکستانی پاکستانی کیا اوڈ پاکستانی پاکستانی ترقی کا اور ترقی کی منازل پیہ کرنے کا اس کے لئے کنسنسز ضروری ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو یہ اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ کنسنسز کی ضرورت ہے اکاؤنٹس منی لاؤڈنگ کا خاتمہ بھی ضروری ہے لیکن آپ کو ٹیبل پر بیٹنا ہوتا مجھے کہنے دیجئے لیکن کل سینٹر شہی ریمان جو پی پی کی لیڈر ہیں اور مریوم نواز ان سب لوگ نے بات کی کیا ہوتا کہ اچھا ہوتا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے جاتے تو اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات سیٹنگ گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ جب اس نے الیکشن کے بورٹ لے وہ آئے ہیں وہ اپنے ایجنڈا کو پرموٹ کریں لیکن پرائمیس سر عمران خان سر کریڈٹ انہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے روح بات کی انہیں یہ بھی بتایا کہ جمہوریت اور عمریت کے دیمان کیا مجھتے آپ عمریت کو منصور کیا جاتا ہے رویہ کے سال شاید لیکن دیکھیں جب وہ رویہ ہوتے تو ملکوں کے اندر آپ کا خیال ہے جب ساؤتھ کریی کے مقصر دیتے پاک چون تھے پرسیڈن تھے اس وقت وہاں پہ کیا ہوتا تھا ملیشیا کے مقصر بات کرتے ملکوں کی تاریخ کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کتاب کا ذکر بھی بہت زیادہ ہوتا نہیں لیکن یہ اور ریکو ان یو ان نے کانگیٹ میں کانگیٹ مشایا ہوئی تو یہ ایجیمپل کوٹ کرنے کا مقصد دیا کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو جب آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہو پاکستان 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 مقدمہ کہتے ہیں وہ کسی کسے لڑتے ہیں وہ اس کے امیتر سنجا کرنا سرحی میں زبیر صاحب آپ کی طرف آوں گا کیونکہ آپ ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے آپ انبیسٹر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب اوورسید سے آپ خطاب کرنے جاتے ہیں یہ وہاں پہ پاکستان کے انٹرن یا اپنے داخلی معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کیا چیف کرنا چاہتے ہیں کیا آپ پہ تارگیٹ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز امریکن موٹرز ہیں اور جن دسٹرکس میں وہ رہتے ہیں جن سٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں کے سینیٹر اور کانگریس من یا کانگریس ومن ان سے ووٹ حاصل کرنا جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے امریکن پولیٹیکل سسٹم کو کہ پاکستان کی جو پاکستانی امریکن کمیونیٹی ہے وہ کتنے کتنے بڑے اتعداد میں آکے استقبال کیا ہمارے وزیر اعظم کا تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کمیونیٹی جو ہے ان کی وجہ سے ہم کوئی ایسے اقدامات نہ لیں آگے جا کے جو پاکستان کے حلاف ہوں اور پاکستان کو نقصان ہو اور ہمیں یہ جو ہمارے ووٹر ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں یہ رفض صاحب کو یاد ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے برطانیہ میں آپ دیکھیں جہاں پاکستانی اور بھی جیدہ ہیں 3.5 ویژین ہیں تو وہاں تو ہمارے پولٹکس میں آگے ہیں یورپ اور یوکی کو اگر ملا لیں تو 3.5 ویژین ہیں تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے اور اندوستان بھی اسی چیز کو استعمال کرتا اور اسرائیل نے تو بڑے سالم سے اس کو ایک آرٹ بنایا ہے سین آرٹ فور آرنیم کہ ہر چیز منواتے ہیں اپنے کمیونیٹی سے اور پیسوں سے تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہوگا اور ٹرمپ صاحب کے لئے بہت بہت میسیج ہوگا جب وہ ارگنائزر نے کہا آپ لفائیٹ پارک جو وائٹ ہوس کے سامنے ہے وہاں پر آپ مجتمع میں آئے اور وہاں پر بھی اپنے بڑے نمبر میں اپنے پریزنس بتائیں وہ بھی میسیج ہے چھیک ہے کہ یہ انران خان کے لئے لوگ آئے ہیں تو ہی مجھے اچھا اس میں سر میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور ڈاکٹر مسرط آپ کی طرف آوں گا یہ کہنا گو کہ روایت کے تو برقس ہے لیکن کچھ غیر روایتی سوال بھی ضروری ہوتے ہیں فیٹی ایسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں فائننش ایکشن ٹاس فورس کہتے ہیں نیجی اس کے ایک ایتانومس باڈی ہے یا ایک ایجنڈا ہے یہ سب یہ بات بھی کی جائے گی کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ دیکھیں یہ تو اب مجھے اسیز کا آئیڈیا نہیں کہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن ہونی چاہیے میں پچھلے پروگرام میں بیٹھے کی روک کیونکہ یہ جہرہ میار ہے ایکسپیکٹی ایکسپیکٹی کسے ہونا چاہیے بلکل یہ دیکھیں کہ پاکستان نے میں یہ ہی بات کر رہی تھی جب ہم اکنالجمنٹ کی بات کر رہے تھے پاکستان اتنا لوس ہوا ایکنومی کلی کتنا لوس ہوا پیسے جانی نقصان تو ہوا وہ بھی ہوا اور اس کے باوجود پاکستان گری لسٹ میں ابھی چانسی جاب اکتوبر میں اس کا کیا پتہ بلیک اورگنیزیشن جو ہے وہ کرا دیا اور جتنی بھی بین اورگنیزیشن کسی بھی دوسرے نام سے کار رہی ہیں پاکستان سختی سے اس پہ عمل پہ رہے ہیں اور بلکل اس کو فالو بھی کر رہے ہیں یہ اس دکھانے کے نہیں یہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی سٹیبیلیٹی کے لئی بہت جادہ امپورٹن یہ یہ بھی ان لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور ایسے ٹی ای ایف میرا کہ ہمیں پریشوریز کر کے اس طرح کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے تو گریل اس سے نکالا جائے نام تو یہ میرا خلق ہے بھی آپ کو پتا ہے سارا سارا ہمے ہموں وی پاکستان کی بگر زی درمیان تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اور میں تو کہتا ہوں کو شمیر کے حوالے سے بھی جو بات چیز جو ہے وہ تھوڑا سو اس کو پوائنٹ ڈپلومیٹیکلی جو ہے اس کو بھی تچ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو بہتر ہو رہا ہے اس پر ضرور بات کرنے کیونکہ اس سے خطے کا استحقام جڑا ہوا ہے پورا بہت شکریہ آپ کا دکٹر ریفت حسین صاحب ماہر بن علاقوانی امور آپ کی رشیب آوری کا زمین اکرم صاحب پارمنٹ ایمبیسٹر آپ کا شکریہ دکٹر مسارت امین آئی آر ایکسپرت آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی لیکس کیا ہونا ہے اب تو یہ وائٹ ہاؤس کی ملاقات کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیا دیویلپمنٹس ہوئی ہیں کیا بات چیت ہوئی ہے پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے تمام اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان چیلی ویژن نیوز کی جو نیو ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا نیوز بریک کا وقت ہے ڈاکٹر سریعہ بخاری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی